یہ آریان اور کشان کے لئے میں لے کے آیا تھا آسٹریلین بیررز یہ پورا آسان رہے تھا اچھا اور دو بار دیتا ہے کتنے کے پودے ہیں دیکھ سے کیونکہ مجھے پتہ آتا ہے میں گیا جس پودے دیکھنے جاؤں تو میرا ہزار پھنات سے دو ہزار پھنات ہزار پھنات سے دو ہزار پھنات ہے امی گو بھی کھاؤ گو بھی یہ ایک ایکٹرس ماشر لائن کی باس یہ بڑا پسند ہے کیونکہ اب چھوٹے ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور وہ پکسہ ابھی تک لگا ہوا ہے یہ بتا نہیں کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ پکچو ہے پکچو کیا یہ پکاتے ہیں صدوی یہ ساکر ہے یہ کیا چیز ہے یولی یہ سنگاڑا ہے سنگاڑا یہ پکاتے ہیں یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حکام ران خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ سو ابھی جو ہے باہر سے توڑنی ہے پالک کیونکہ صبح صبح جو ہے تھوڑا کوروں کا موڑ ہو رہا ہے تو پالک توڑ کے دینی ہے گھر پر اس کے بعد پھر چلتے ہیں کام دن دے بے آج بکنگ کرنی ہے اللہ کرے بکنگ اچھی ہو جائے آج تو اگل ایک دو دن جو ہے وہ جو خرچیں وہ نکل لیں گے انشاءاللہ سو پالک جو ہے ہاں یہاں پر پار میں دیکھتے ہیں نہیں ہے پالک پالک میں رشاد میں ہمیں نے توڑ لیا ساری تو اندر تھوڑی بہت ہے چلیں ہمارا نظام چل جائے گا ہنڈی تو نہیں بنانی پکوڑوں کی یہ تھوڑی چاہیے سو چلیں دیکھتے ہیں اندر ذرا یہ آگے یہ ہماری پالک وہ ہمارا نظام میرے خیال میں بلکہ اچھا چل جائے گا پالک دنیا مولی شلجم لیسن سبز میچ اور لیموت یہ میں نے بزار سے نہیں لائے لیسن ایک دفعہ لائے تھا جس بیچ کے لئے اس میں سے بھی توڑا سا مینے یوز کیا تھا باقی پچھلے سال کے جو ہمارا لیسن پڑھا ہوا تھا وہی سیڈلنگ کے لئے بھی یوز کیا انہوں نے اور پالک بھی ہماری جو ہے ایک دن کٹیں تو ایک دن چھوڑ کے اگلے دن یا دو دن بعد پھر زبردست قسم کی ہی ہوتی ہے یہ بھی ہم نے پرسوں کٹی آئی تنگ اور ابھی ماشاءاللہ سے پھر نکل ہوئی ہے بہت لمبی ہوگی ہے ابھی نکلتا ہوں بکنگ کے لئے لیکن اس کی میں ویڈیو نہیں بناؤں گا کیونکہ اس بکنگ ویڈا کی میری کافی ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں لیکن بکنگ کر کے وہاں سے فری ہو کے پھر ایک جگہ جانا ہے تو وہاں سے ویڈیو سٹارٹ کریں گے ساتھ رہیے گا ویڈیو پوری دیکھئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل نوٹسکیشن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ دیں تو بکنگ ویڈیو میں نے کر لیا ہے الحمدللہ اچھا کام ہو گیا ہے اب کل دینی ہے سپلائی اب واپس جا رہا تھا تو میں نے سوچا چلیں واپس بھی جاتے ہوئے یہ جو چکشیزاد فارمز ہیں ادھر سے جاتے ہیں کچھ ان کی بھی اپ ڈیٹس خود بھی دیکھ جاتے ہیں اور اپنے ویورز کو بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ وہی فارم ہے جو میرے خیال میں آج سے دو مہینے پہلے میں نے اس کی ویڈیو بنائی کی آئی تھی دو مہینے پہلے تو تب تو یہ اس ٹائم تازہ تازہ کاشت ہوا ہوا تھا اور خاصل ابھی اگی نہیں تھی اور ابھی ماشاءاللہ زبردست قسم کی اس سائٹ پہ بھی یہ گوبی ہے یہ بھی گوبی ہے یہ کیبیج اور وہ والی بند گوبی ہے اور ادھر بھی جو ہے یہ گوبی کاشت یہ ساری یہ کھیت دیکھ کے نا ہرے برے جو ہوتے ہیں سبزیوں کے یا فصلوں کے دل جو ہے وہ انہی کی طرح ہر ہرہا ہو جاتا ہے باغ باغ ہو جاتا ہے ابھی چلتے ہیں کہ خیت ہے وہاں پہ پھول لگائے ہوئے تھی انہوں نے اب مجھے نہیں امید ابھی تک ہوں گے کیونکہ ان کا سیزن نکل گیا وہ کٹ گئے ہوں گے چلتے ہیں پھر بھی دیکھتے ہیں اگر ہوئے تو وہ بھی آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ بہت سبزی ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور وہ کٹا ابھی تک لگا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارے جو ہیں گیندے کی کیاریاں بنی ہوئی ہیں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں ماشاءاللہ اگزیکلی جی یہ وہ اسی خیت میں پہنچ گیا ہوں یہ کافی ساری فصل انہوں نے کٹ دیا پہلے تو بہت زیادہ گھنے تھے اور ابھی بھی فصل لگی رہی ہے یہ کافی آگے والی سائیڈ کافی سارا گھنی ہے اور یہ پیچھے سے انہوں نے فصل کٹ دیا کافی ماشاءاللہ یہ سائٹ پہ ابھی تک گوپی لگی ہوئی ہے میں جب پہلی دفعہ آیا تھا یہ کھیت دیکھا تھا جب تب یہ فصل لگی ہوئی تھی بہت گنی تھی ابھی تو انہوں نے کافی ساری میرے خیال میں کٹ کے یہ کیونکہ پودے پھول جو ہیں سیل اوڈ ہوتے ہیں فلاور مارکٹ میں تو کافی ساری انہوں نے فصل کٹ لیا ہے لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ جو کھے تھا وڈیو میں میں اس طرح شاید آپ کو نظر نہ آ رہا ہو بٹ یہاں سے مجھے جو نظارہ نظر آ رہا ہے نا اخیر ہے یہ چیک کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے پتہ نہیں اب درخت کے ساتھ تو ماشاءاللہ یہ بہت پیاری لگ رہی ہے بٹ کھانے کی چیز نہیں آئی تھی بٹ بہت پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ اگر آپ میں سے کسی کو پتہ یہ کیا ہے تو کنڈلی کمنٹ باکس میں مجھے ضرور دائیے گا یہ جو ہے یہ فارم موسیز ہیں یہاں میں بیوی سکیم کے چکشیزاد فارمز انہیں کہتے ہیں اور بہت پوش علاقہ ہے فارم موسیز کے رہا ہے یہاں کافی ایکسپنسیو ہیں موسیز جیسا بندہ تو کسی کو پوڑ نہیں کر سکتا سوچ بھی نہیں سکتا سیتے کی لیکن اگر بندے کے پاس پیسے ہوں تو اس طرح کا ایک فارم موسیز ہونا چاہیے یہ کوئی مالٹے کا باغ ہے لائم یہ آگیا مالٹا کنو یا فروٹر کا بغیچہ لگا ہوئے کافی سارا انہوں نے ہارویسٹ کر لیا ہے بلکہ سارا ہی ہارویسٹ کر لیا ہے اور ادھر اندر بھی مالٹے کا باغ لگا ہوئے موسیقی 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 ماستقی ہوئے یہ لوگ ہم åtلیکم روز روز موسیقی موسیقی گو بھی ہے بلکل فریش اور تازی زبردار اسی طرح یہ بان گو بھی ہے یہ پراکلی آگئی یہ بتا نہیں کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے بچو ہے کیا یہ پکاتے ہیں سبی اچھا اچھا یہ والا سلاد ہے یہ سلاد ہے یہ سلاد ہے یہ سلاد ہے میں بند کو بھی سمجھ رہا تھا اور یہ بھی سایلڈ اور یہ بھی بند کو بھی ہے چینہ کیبیج اور یہ آگیا سایلڈ اور یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ بروکلی ٹھیک ہو گیا بڑی پیاری سبی ان کے پاس پریش اور یہ سویٹ پروٹیٹل یہ بھی لیتے ہیں دو ان کے پاس پر لکنے والا سویٹ پوٹیٹل یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ سویٹ پوٹیٹل سویٹ پوٹیٹل ادھر رکھتا ہوں دو منٹ جس کے ورہے لگاتے ہیں پودو سے اور پھر چلتے ہیں یہ ایک ایکٹس موشل لائن کے باس مجھے بڑا پسند ہے کلر اس کا بہت پیار ہے باقی تو اس ٹائپ کا اس ورائلٹی کا میرے پاس پڑا ہوا ہے ابھی پرابلم یہ ہے کہ میں بائک لے کے آئے ہوں میرے پاس پہلے بھی سمان ہے تو یہ تو نہیں جا سکتا پہلے پودو دیکھ لیتا ہوں گی بعد میں گاڑی لے گے کاشیف صاحب کو کہیں گے کہ بیسٹ کریں گے پودے بھی لے جائیں گے ابھی ایکشلی سیزن آف ہے پودوں گا نا بس چسکل گانے والی بہت ہے فیل ہال تو جی یہ اس میں مل جاتی ہے تو لیکن اس کے ساتھ بڑا گملہ چاہیے ہوگا جی ایک بڑا گملہ آہا گملہ بھی دینا ہے آپ نے یہ جناب ہے ساری سٹرابری کی پنیری ہے اور یہ لے کے جا رہا ہوں دیکھتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ لگ جائے گی یہ مجھے بڑا زبردست کو ہوتا لگ رہے پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ میرے خیال میں میرے گھر لگا ہوا ہے آئی تینک ہوئی ہے یا مجھے بڑا زبردست کو ہوتا ہے مجھے بڑا زبردست کو ہوتا ہے ایک بڑا زبردست کو ہوتا ہے یہ کیلئے ملگا سے ہے اس کے ساتھ پھول آتا ہے یہ اسی کا لگا ہوئی ہے نہیں اس کا نہیں یہ پھولا جا رہا ہے اچھا اس کا یہ پر پل کلر ہے پر پل کلر تو یہ ہر سال کود ہی نکل آتا ہے پھر دوبارہ جی جی یہ پورا سال رہے تھے پودا اچھا اور پول دو بار دیتا ہے سال کتنے کا پودا یہ ہے ڈیٹ سرگوڑا چاہاں ایک یہ بھی دے 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 یار اس میں پودوں کا مجھے جو ہے نا کریز ہے کھانے کے لیے کچھ نہ ملے پودا خوبصورت مل جائے میں پودا جو ہے وہ پریفر کروں گا کتنے کا ہوگا یہ والا ساتھ سرگے گا یہ والا اور یہ فائنل کتنے کا کہہ رہے ہیں ساڑھے پانچ 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 پورا کر لو یار راؤنڈ کر لو کون سے بھائی ہے وہ وہ سنگوڑا ہے ہمیں ان سے پوچھا تو ہوں سو گملا میں نے لے لیا ہے آنچ پودے لیا ہے سٹرابری کے اور اب مٹی کا کچھ رینج کرنا پڑے گا کیونکہ جو میرے کاروالی سینوالی مٹی ہے وہ اس میں نہیں چلے گی وہ بھالو مٹی ہے اس کے لئے ریتری مٹی جو ہوتی ہے یہ جو گملے میں یہ لوگ اسمال کرتے ہیں گملوں میں وہ مٹی چاہیے ہوگی اور اس کے لئے مجھے پھر جو ہوتا ہے وہ فٹیق بڑھنی پڑے گی یار کچھا ہو گیا ہے اسی وجہ سے میں نرسی پہ نہیں آتا ہوتا کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے میں گیا جس پودے دیکھنے جاؤں تو میرا ہزار پندہ سے ہزار ہزار آرام سے لگ جاتا ہے پھر یہ ہی تو اپنا ایک شوق ہے اور اپنے شوق کے لئے بھی پیسے نے لگئے تو پھر اتنی محنت کا اتنی کمہ اس کا کیا فائدہ گملہ تو میں نے لے لیا ہے اور پودے بھی لے لی ہیں یہ راہ گملہ اور اسے کے اندر پودے رکھے رکھے ہیں لیکن مجھے پیار یہ ہے کہ ایک رسی گھر جو ہے بہت نازک ہے ٹوڑ گئی تو نقصان ہو جائے گا اللہ کرے بس یہ توڑ خیروفیہ سے گھر پہنچ جائے ٹی ٹنچن خلاص سو الحمدللہ خیروفیہ سے گھر پہنچ گئے ہوں اور یہ بھی خیروفیہ سے پہنچ گیا ہے یہ راہ گملہ اور اسے پودے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ڈالی ہیں مٹی اور مٹی یہ والی جو میرے پاس ہے یہ اس میں نہیں چلے گی تو اس کے لئے اب مٹی لے کے آنی ہے تو یہ میں یہ سوچ جاتا ہے یہ کیسے لے کے ہوں لیکن میں نے کاریہ دین میں میرے یہ آیا ہے کہ میرے پاس ایک بیگ ہے جو میں بائیک پہ لگاتا ہوتا ہوں وہ بیگ لینا ہے اور دو آٹے والے توڑے لے لوں گا وہ آٹے والے توڑے لیدہ بھار کے مٹی ہے اور ایک اس سائیڈ پہ اور ایک اس سائیڈ پہ اس بیگ میں ڈال دوں گا اور مٹی بھی آج گی سو چلتے ہیں لیتے ہیں مٹی اور پھر آتے ہیں واپس امی جان کہہ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے یہ سبز گوبی کیوں لائے ہو اور یہ سلاد ہے اور کہہ رہی ہیں یہ بند گوبی ہے سو میں نے بھی یہ دوسرا سیزن ہے یہ میں نے دیکھئے ہیں پہلے میں نے بھی براکلی گیا رہا تو چلیں پھر بھی نظر آتی رہتی تھی بٹ یہ جو ہے چینہ کیبیج اور سیلٹ یہ میں نے دوسری دفعہ دیکھیں اور بہت ہی مزے کا اور بہت زبردست اور فریش اور ٹیسٹ میں بھی آؤٹ راس امی گوبی کھاؤ گوبی میری والدہ کے لیے دعا فرمائیے گا کہ اللہ انہیں لمبی زنگی صحت عمر اور صحت والی زنگی عطا فرمائے اور ان کا سیاہ ہمیشہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھیں میں پہنچا ہوں اپنے سپار پر جہاں سے میں نے مٹی اٹھانی تھی وہ والا ٹیل ہے اس سے کوشش کرتے ہیں دوسری یہ جگہ ہے یہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے صاف اور خوشک مٹی نکل لائی وہ لے لیں گے اور لے جائیں گے گھر چلیں شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے موسیقی 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 میں نے سنا تھا کہ اللہ پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے اور یہ مٹی کھوتے وقت یہ مٹی کا پورا پہاڑ ہے اوپر اور اندر اس کے دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دے رہے اور ابھی تو یہ ساری غائب ہو گئی ہیں وہ وہاں سے نکڑ رہی ہیں اور ادھر بھی اسی طرح انہوں نے یہ رستہ بنایا ہوا تھا اندر مٹی کے اندر یہ اندر گھار ہے اور یہ رستہ بنایا ہوا تھے انہوں نے یہ لیزرٹ چیک کریں یہ بھی اس سراخ میں سے نکلی ہیں کوئی چھ سات ایک ایک ہی ہے اور دو تین بھاگی ہیں اور ایک یہ کھڑی ہے تو دو ٹوڑے میں نے بھار لی ہیں گرمی آنا شروع ہو گیا پسینہ آ گیا ہے تو یہ دو ٹوڑے ہو رہے ہیں یہ بھڑھنے اور پھر نکلتے ہیں سو جی گاڑی ہماری ہو گیا ہے لوڑ تو اب نکلتا ہوں پسینے سے برا حال ہو گیا ہے ابھی بھی شدید قسم کی کرمی آ رہی ہے پسینہ ابھی بھی شاید آپ کو نظر آ رہا ہو یا نہیں بڑ پسینہ مجھا آیا ہوئے تو اب نکلتا ہوں بھوگی بڑی شدید لگی ہوئی ہے اور یہ کام بھی جا کے ختم کرنا ہے چلیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کا دن بھی گزر گیا ہے حیروفیت سے گزر گیا ہے اور کام دھندے جو صبح ذہن میں سوچے ہوئے تھے ایک پین بنایا ہوا تھا وہ بھی کمکیٹ ہو گئے سو جو گملا میں لے کے آیا تھا اور مٹی اور جو سٹرابری کی پودے تھے وہ میں نے ناکہ لگا دیئے ہیں میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ جناب یہ آگیا گملا مارا اور ایک دو تین چار پانچ چھ ساتار نو دس دس پودے بھی مارے آگئے یہ جو اس دن پودا لے کے آیا تھا وہ رہا یہ آریان اور کشان کے لیے میں لے کے آیا تھا آسٹریلین پیلٹس آسٹریلین توتے بٹی یہ اب انڈا نہیں دے رہی یہ اولی فیمل ہے اور یہ میل ہے اور ابھی تک دوری خالی ہے تو ان توتوں کے را پر تفریر کسی دن تفصیل سے ویڈیو بنا لیں گے تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں ختم لیکن جانے سے پہلے وہی پرانی ریکویسٹ کے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کرنی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ مجھے بیل لٹفکیشن کو پرس کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ ساتھ پونٹ سکیں سو اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنے دوستوں کا اپنی فیملی کا اپنے شداروں کا سپیشلی اپنے ملدین کا سو ٹیک کیر